منگول جب بھی اتیاز میں اپنے سب سے طاقتور دشمنوں کا ذکر کریں گے تو وہ علاؤدین کھل جی کا نام سب سے پہلے لیں گے کیونکہ دوستو علاؤدین کھل جی وہ حکمران تھے جنہوں نے منگولوں کو ایک یا دو بار نہیں بلکہ پانچ بار شکستے دی تھی اور منگولوں کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ اندوستان کو فتح کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے سلطان علاؤدین کھل جی جلال الدین کھل جی کے بعد دلی کے سلطان بنے اس وقت منگولوں کا سب سے طاقتور کمانڈر چنگز خان تو مر چکا تھا لیکن اس کے بیٹے اور پوتے اس کا بچا ہوا کام پورا کر رہے تھے اور دنیا کے ہر ایک اس علاقے کو جیت رہے تھے جو چنگز خان نہ جی سکا لیکن جب منگولوں نے اپنی ظالم نظریں ہندوستان کے اور ڈالی تو انہیں موں کی کھانی پڑی کیونکہ یہ منگولوں کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے جس وقت ہندوستان پر حملے کیے اس وقت ہندے کے سلطان علاؤدین کھل جی تھے سلطان نے منگولوں کو پانچ بار لگاتار ایسی شکست دی جس سے منگولوں نے دوبارہ ہندوستان کے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور ہندوستان کو فتح کرنے کا منگولوں کا خواب خواب ہی رہ گیا دوستو آج ہندوستان میں علاؤدین کھل جی کے کردار کو چاہے کتنا بھی بدنام کر دے لیکن اتیاس میں تو وہ ہمیشہ ایک طاقتور اور سمجھدار یودہ کے روپ میں ہی جانے جائیں گے